بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم تو آسف انویٹر ریپیرنگ ورکشاپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کورین بیلنگ مشین ہے ون ایٹی ایک سو سی ایمپیر کا بیلنگ مشین ہے جی سن ون ایٹی اس کے اندر کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا سلوشن ہے تو یہ دیکھ لیں اس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آئی جی بیٹی بلاسٹ ہوئے گئے ہیں اس کے اندر جو آئی جی بیٹی لگے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں اور اس سائٹ پہ جو دو لگے ہیں وہ فیزیکل ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن یہ شاٹ ہیں تو ایک اس کا یہ پرابلم ہے اور سیکنڈ پرابلم اس کا یہ ہے کہ یہ جو کارڈ ہے اس کا یہ کنٹرول کارڈ ہے یہ اوٹ پوٹ نہیں نکال رہا تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا مسائل ہیں اور ان کی کیا سلوشن کیا ہے اس کارڈ کے اندر کیا کیا چیزیں خراب ہیں اور ان کو کیسے رپیئر کیا جاتا ہے یہ دیکھ لیں جی اس کارڈ کے اندر یہاں پہ ریزیسٹر لگتے ہیں دس دس وام کے اور اس کے علاوہ باقی اس کے اندر جو ہے نا وہ ففٹین وولڈ کے جدہ ڈائیوڈ پیئر میں لگتے ہیں جن کے ان Legionер اپس میں کامم اندھavourتے ہیں تھے تو اس میں یہ Lyndpert لگیں گے ریڈố کے اندر مسیک ہیں totalement digitalmicrosoft کو تربتے ہیں تو یہ ریجسٹر ہم نے نکال کاملے ہیں یہ دیکھ لیں ڈی والیو ہو چکے ہیں ان کی اپنی جو ہے نا والیو لگتے ہیں Fish نہیں خود کچھ بچھا نا والیتابع رہے ہیں کچھ زیادہ 가장 جب نہ بدمتا رہے ہیں تو ام صرف کارڈوں کے اندر لگنگے envie لیکن ڈسپیر اندر پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کا جو پرنٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہم نے جمپر لگا دیا ہے ادھر سے اس کا پرنٹ ڈیمیج ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو پرنٹ ڈیمیج نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے جو نا وہ بیک سائٹ سے جمپر لگا کے اس کو کوال کر دیا ہے تو ابھی یہ چیزیں لگانے کے بعد ہم اس کے جو باقی معاملات چیک کریں گے کہ اس کے اندر یہ آئی سی ہے ریلے ہے ٹرانسٹر ہیں اور جو ریگولیٹر ہیں چوپر ہیں یہ ساری چیزیں ہم چیک کریں گے جو بھی چیزیں اس کے اندر خراب ہوں وہ ہم لے انسٹال کریں گے یہ دیکھ لیں جی اس کو ہم نے ریپیر کر دی ہے کارڈ کو کارڈ کے جو کمپونٹ خراب تھے وہ ہم نے ریپلیس کر دی ہیں اور اس کی جو آؤٹپٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرگرنگ اس کی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں کہ انڈکیٹر اس کو آن ہے اور ابھی آپ کو ہم اس کی آؤٹپٹ چیک کرواتے ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ پہلے پوائنٹ پہ ہے اور اسی طرح باقی اس کی آؤٹپٹ چکے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے موسیقی باقی اس کی آؤٹپٹ چکے ہیں اور یہ جو تھرڑ بن پوائنٹ ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیں اور لاسٹ پوائنٹ ہے اس کی پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے یہاں پہ دو جیک لگتے ہیں ایک جیک یہ والا ہے اور دوسرا یہ والا جیک ہے ٹھیک ہے جی یہ جیک ہمارے سیدھے آکے اس کارڈ کے اپل لگتے ہیں اور یہ ہر پیر ایک آئی جی بی ٹی کو آپریٹ کرواتا ہے اور یہاں پہ دو پیریں اس اس جیک میں اور دو پیر اس اس جیک میں نے جہاں سے ریموف کیا ہے اور اس کے اندر جو خراب ایجی بی ٹی تھے وہ ہم نے نکال دی ہیں سارے یہ دیکھ لیں یہ سارے خراب ہیں اور ابھی اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ریزیسٹر لگا ہوا ہے ون کے کا ون کلو ام کا ریزیسٹر ہے یہ لگتا ہے جی ادھر اس کے جگہ پہ ہم نے نیا ریزیسٹر انسٹال کر دیا ہے یہ ریزیسٹر لگتا ہے اس کے آر ایجی بی ٹی کے ساتھ ایک امیٹر اور ایک گیٹ کے ساتھ لگتا ہے اس کا کنیکشن ادھر آیا ہوئے اور یہ والی سائیڈ یہاں پہ آئی ہے ون کلو ام کا ریزیسٹر لگتا ہے اور تین نینو فیرٹ کے یہ کیپیسٹر لگے ہوئے چار ٹھیک ہے تو یہ چاروں ٹھیک ہیں اور یہ باقی بڑے والے کیپیسٹر ہیں چار شریف ساتھ کیے بھی ٹھیک ہیں اور یہ جو ریزیسٹر لگا ہوئے یہ ماری انپوٹ پاور جو ہاتی ہے بریج ریکٹی فائر سے اور کیپیسٹر سے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ویلڈنگ پلانٹ کی پاور ویلڈنگ مشین کی پاور ہم جب آف کر دیتے ہیں تو کیپیسٹر کے اندر جو پاور رہ جاتی ہے جو سٹورج رہتی ہے وہ سلولی اس پاور سٹورج رہتی ہے جو سٹورج رہتی ہے کہ پیسٹر کے اندر تو وہ شاک لگنے کا بحث بن سکتی ہے تو یہ دیکھ لیں اس کی جو ریزیسٹنس کی ویلیو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ریسٹر ہم نے چینج کر دیا جی یہ دیکھ لیں 50 کلوم دے رہی ہے اس کو 1 کلوم دینا چاہیے اور یہ 50 کلوم دے رہی ہے اب یہ جو ہم نے لگائی ہے اس کی ویلیو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ جو ریسٹر ہم نے چینج کیا ہے اس کی ویلیو ہے 0.98 0.98 کلوم اور same like جو دوسرے ریسٹر ہیں 0.9 means کہ 1K کے نزدیک نزدیک ہے 0.9 کلوم exact tolerance بھی ہوتی ہے 1% 2% باز کار 5% بھی ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی 0.9 ہے اور یہ دیکھ لیں یہ بھی 0.9 کلوم ہے تو اب اس کے اندر ہم آئی جی بیٹی انسٹال کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کی واقعی تفصیلات شیئر کریں گے دوستو یہ دیکھ لیں ہم نے سرسیبل نئے کنڈیشن میں ہم نے جو نا وہ انسٹال کر دی ہیں اپریشنل کنڈیشن والے ایجی بیٹی اس میں لگا دی ہیں اور اس کے کنیکشن جو نا وہ سولڈنگ کر دی ہیں ہم نے اور اس کو ہم جو نا اس کے اندر انسٹال کریں گے اور دیکھ لیں اس کا جو کارڈ ہے جی بیٹی والا وہ بھی ہم نے اس کے اندر لگا دیا ہے انسٹال کر دیا ہے اور اس کا جو کنٹرول کارڈ ہے وہ بھی رپیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اور اللہ دہ پرابلمس اللہ دہ ایشوز ہز بین ریزولڈ اور اس کی پاور آنڈ کر کے اس کی جو نا وہ ہم ٹیسٹن کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کریں گے دیکھ لیں جی اب اس کے ہم پاور آنڈ کریں گے اور سب سے پہلے اس کی جو وولٹیز آؤٹپٹ وولٹیز ہے وہ چیک کروائیں گے آپ کو اور اس کے پاس اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں جی دیکھ لیں جی سیونٹی نائن وولٹ اپیر ہو چکے ہیں درش اور ابھی جو ہے نا وہ اس کا راڈ ہم چلیں گے اور اس کا ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی دیکھ لیں جی اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ بہتا ہلا اچھا ہو گیا ہے یہ کانٹینیو راڈ چلہ رہا ہے تھوڑا سلو کرنٹ پی پر بھی آپ دیکھ لیں اس کو دوستو دیکھ لیں اپنے کے اس کا جو راڈ ہے وہ ہم نے کانٹینیو چلا دیا اس کی اوپر اور اس کی پرفارمس چاہے وہ اچھی ہوگی ہے آپ کو ایسی پرفارمس چاہیے تو کونٹریک کر سکتے ہیں رپیرنگ کے حوالے سے کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے تو آپ فری آف کارسٹم سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لوگ ہیں تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دکھنے کا بہت شکریہ